تحصیل اٹھارہ ہزاری جھنگ سے اہم خبر دیں گے آپ کو جہاں سرکاری اسپتال میں ڈاکٹر نے اسپتال کے ذابطہ اخلاق کی دھجیاں رادی غیر مطالقہ افراد کے ساتھ آپریشن کا انکشاف ہوا صرف ایک ڈاکٹر خاتون کا آپریشن کر رہا ہے سٹی فوری ون کو موصول ہونے والی تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ڈاکٹر غیر مطالقہ شخص کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف ہے اور ڈاکٹر کے ساتھ کوئی نرسنگ سٹاف موجود نہیں غیر مطالقہ شخص کے ساتھ ایک اور شخص بھی نظر آ رہا ہے جو اسپتال کا سیکیورٹی گارڈ بتایا جا رہا ہے خاتون کے آپریشن میں ڈاکٹر کے ساتھ نرسنگ سٹاف کے بجائے غیر مطالقہ شخص اور اسپتال کے سیکیورٹی گارڈ کا ہونا تشویشناک بات ہے اہم خبر ہے جس سے ہم آپ کو اپ ڈیٹ کریں آپ کو بتائیں کہ انتہائی لمحہ فکریہ ہے کہ خاتون کے آپریشن کے دوران ہسپتال کا سٹاف کی بجائے ڈاکٹر کے سٹاف کی بجائے سیکیورٹی گارڈ بھی آپریشن تھیٹر میں موجود ہے جو کہ معاون ہے ڈاکٹر کا اور انہیں پراپر چیزیں بھی فراہم کر رہا ہے مزید تفسیرات جانیں گے مباشر حسن نکوی سے مباشر حسن نکوی اپ ڈیٹ کیجئے گا یہ سیکیورٹی گارڈ کیوں ہے ان کے ساتھ اور کیا کام سر انجام دے رہا ہے یہ انتہائی لمحہ فکریہ ہے میکمہ صحیح کی حدود توجہی ہے میکمہ صحیح کی لاپروائی ہے کہ 18000 سرکاری استدال ہیں یہاں پر خاتون کا جو ہے وہ رسولیوں کو آپریشن کیا گیا اور یہ آپریشن جو ہے وہ ماہر سرجن جو ہے وہ ڈاکٹر صدر عباس کر رہے گا اور ان کے ساتھ جو ہے وہ سیکیورٹی گارڈ اور سیکیورٹیٹر جو ہے وہ موجود ہے اس حوالے سے ہماری بات ہوئی ہے میکمہ صحیح کے برائے سے ان کا کہنا ہے کہ کسی بھی طور پر کوئی جو ہے فسیح کیٹر یا سیکیورٹی گارڈ کسی بھی آپریشن سیٹر میں جو ہے وہ شرکت میں ان کا ساتھ ہے یہ خاتون کا آپریشن ہو رہا ہے اور کس طرح ہم تصیب میں دیکھ سکتے ہیں کہ سیکیورٹی گارڈ کے ساتھ موجود ہے اور اپنے فسیح کیٹر جو ہے وہ اس کے ساتھ گپ شاپ بھی کر رہے ہیں ان کے پاس جو ہے وہ فیس ماسک نہیں ہے ہیڈ کور نہیں ہے جو میڈیکل کمالین کی کھلے عام جو ہے وہ خلاف وزدی ہے جو خاصی تشویشنات بات ہے اور اس میں محکمہ سیح ابھی تک کوئی بھی ایکشن نہیں لے سکایا ہمارے دلائے کا ہی کہہ رہا ہے کہ شہریوں نے سیکیورٹی ہیلس کو اس حوالے سے خاص بھی دی ہے کہ ملکورہ ڈاکٹر کے خلاف کاروائی کی جائے بشاہ حسن اکوی یہ بتائے گا ابھی تک کاروائی کیوں نہیں کی گئی اس سے پہلے بھی متعدد فیس نبار ڈوین میں ایسا کیسز ریپورٹ ہوتے رہتے ہیں اور ڈاکٹر کی ملی بھگت اس میں شامل ہے اور انسانی جانوں کے ساتھ کھلا کھلوار کیا جا رہا ہے یہ اطایت کا خاتمہ تو کرنے میں محکمہ سیح جو ہے وہ جھنگ ناکام رہی ہے کیونکہ پرائیویٹ اسٹوال میں تو ایسے واقعات جو ہے وہ منزے عام پر آ رہتے ہیں یہ پرائیویٹ اسٹوال میں بھی کہ سرکاری اسپتال ہے محکمہ سیح کی اپنی ہی آنکھ کے نیچے اتنا بڑا جو ہے جو ہے ذاتی کی جائے یہ خاتون کا اپریشن ہو رہا ہے اور اس پر محکمہ سیح جو ہے وہ خاموش تماشائی اب بنا ہوا ہے پائیویٹ کلینک میں تو جو ہے محکمہ سیح ایکشن بھی کرتا ہے اوکرینک کو سیر بھی کرتا ہے لیکن اپنا ہی اسپتال ہے اس کے خلاف ابھی تب کوئی کاروائی نہیں ہو سکی ہے مباشر حسن نکوی بہت شکریہ آپ ہمیں تفصیلات سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے انتہائی افسوس نا خبر ہے آپ کو بتائیں کہ خاتون کے اپریشن کے دوران سیکیورٹی گارڈ بھی جو ہے وہ اپریشن تھیٹر میں موجود ہے اور سینئر ڈاکٹر کا معون بھی بنا ہوا ہے مباشر حسن نکوی ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کا بہت شکریہ